اللہ الرحمن الرحیم شعبہ اردو مولوی عبدالحق جو ہیں یہ 20 اگست 1870 کو جو ہیں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم فیروزبور میں ہی حاصل کی اور علیگر میں مدرسہ تلعلم سے انہوں نے بی اے کی لگری حاصل کی اس کے بعد جو ہے یہ مدرسہ آسکیا ہیدرابا دکن میں جو ہیں صدرے مدرس رہے عثمانیہ کالج اورنگباد کے پرنسپل اورباد میں جو ہے یہ عثمانیہ یونیورسٹی شعبہ اردو کے چیئر میں نے رہے آپ نے جو ہے اپنے خدمات اردو کی ترویجو ترقی کے لیے جو ہیں وقف کر دی مدرہ پوری زندگی آپ نے جو ہے اردو کی ترویجو ترقی میں جو ہے وقف کر دی اور یہاں تک کہ آپ نے شادی بھی نہ کی اور کہا کرتے تھے کہ میری اردو زبان سے شادی ہو چکی ہے ان کی عدبی خدمات کے پیش نظر انیس سو سینتیس میں علاہ آباج یونیورسٹی اور انیس سو اکتالیس میں علیگرڈ یونیورسٹی نے انہیں ڈی لیٹ کی عزازی ڈگرییاں جو ہیں عطا کی آپ جو ہیں سولہ اگست انیس سو اکسٹ کو کراچی میں آپ نے وفات پائے آپ کی جو اہم تسانیت ہیں ان میں اردو کی اقتدائی نشنما میں صوفی آئی کرام کا حصہ تنقیدات عبدالحق چند ہم اثر مقدمات عبدالحق نصرتی مرہوم دلی کالج مکتوبات عبدالحق بغیرہ یہ بہت زیادہ مشہور ہیں انہوں نے جو ہے ایک لوگت بھی تیار گیا تھا لوگت جو ہے انتیس وہ بھی ایک اہم کوشش ہے اور اہم چیز ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کام سر انجام دیا اب ہم جو ہے بقاعدہ سبق کے کلاسے کا آغاز کرتے ہیں تو نواب محسن الملک جو ہیں اس سبق میں کہا ہے کہ ان کے خوبیوں اور اصاف بیان کیا گیا ہیں نواب محسن الملک کے تو نواب محسن الملک جو ہیں ان کا اصل نام جو تھا نواب سید مہدی علی خان تھا تو اب ہم جو اس سبق کے کلاسے کا آغاز کرتے ہیں کہ قدرت نے نواب محسن الملک مرہوم کو بہت سے خودیاں عطا کی تھی وجاہت، سہانت، خوشبیانی اور فیاسی ان کی ایسی عام اور ممتاز صفات تھیں کہ راہ چلتا بھی چند منٹ کی بارچیت میں معلوم کر لیتا تھا خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیا جاتے ہیں مسمی کے خصوصیات کا ان سے تعلق یا لحاظ نہیں ہوتا کہ جب کسی کو خطاب دیا جاتا ہے یا ان کا نام رکھا جاتا ہے تو اس بندے کی شخصیت میں وہ خصوصیات ہیں یا نہیں ہیں اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن نواب محسن الملک کے لیے ان کا خطاب جو ہے وہ بہت ہی موضوع نکلا ان میں جو ہے پارس پتھر کی خاصیت تھی کوئی کہیں کا بھی ہو ان کو چھوا نہیں کہ کنگن کا ہوا نہیں وہ جہرے قابل تھے مگر موقع کی طاق میں تھے حیدرابار میں ان کی جو سیاست ہے ان کی سیاستدانی تدبر انتظام قابلیت کے جہر جو ہیں وہ مزید کھلے ان کا ذہن ایسا رسا کہ ان کی طبیعت ایسی حاضر اور ان کے آسان ایسے بجا اور معاملات پر ایسا عبور کہ بڑے بڑے پچیتا معاملات کو باتوں باتوں میں یہ سلجھا دیتے تھے یوتو انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے نباب صاحب رہوں کی احسانات جو ہیں حیدراباد پر بے شمار تھے لیکن ریاست کے نظم و نسک میں چند چیزیں جو ہیں خاص ان کی یادگار ہیں جیسے کہ ریاست کا بجٹ کیار کرنا تو انہوں نے جو ہے ریاست حیدراباد دکن کا جو ہے بجٹ جو ہے نباب محسن الملک نے مرتب کیا تھا جو کہ مصر کے بجٹ کے نمونے پر تھا جو وہاں انگریزی نگرانی میں پہلی بار جو ہے تیار ہوا تھا تو جس زمانے میں نباب محسن الملک صاحب جو ہیں پیدا ہوئے اور ہوش سنبھالا اور ہوش سنبھالا مسلمانوں میں مذہبی جذبہ بہت بڑھا ہوا تھا مطلب ان میں مذہبی شعبہ زیادہ بڑھا ہوا تھا مسلمان دولتوں اقبال جاؤ سروت سب کچھ کھو چکے تھے مطلب ان سے اقتدار دولت سب کچھ جو ہے اس وقت چھین چکا تھا صرف ایک مذہب تھا جو ان کے پاس باقی تھا اسی لیے وہ اس کے زیادہ قریب ہوگے ایک مذہب صرف رہ گیا تھا اس لیے یہ انہیں اور بھی عزیز ہو گیا تھا نباب صاحب کو ابتدا ہی سے جو ہے مذہبی لگاؤ تھا ملاد پڑھتے تھے واز کہتے تھے ان کی ایک ہی تصنیف ہے جو خالص مذہبی ہے تقریر کے وقت جو ہے مو سے ان کے پھول چھڑتے تھے آواز میں شرینی اور دل کشی تھی اکثر لوگ جو ان سے ملنے ملنے یا کسی معاملے میں گفتگو کرنے آتے تو ان کی ذہانت اور لیاقت کے قائل ہو جاتے بدر الدین طیب جی جو ہے وہ سر سید احمد خان اور علی گڑھ کالج کے بہت مقالف تھے ایک دن نباب محسن الملک نے جو ہے بدر الدین طیب جی کے سامنے ایسی فصیل اور پردرد تقریر کی کہ دونوں جو ہے آپ دیدہ ہو گئے اور ان کی جو درینہ مقالفتی وہ دوستی میں تبدیل ہو گی مطلب ان کی دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دیا اس کے بعد ہے کہ دوسروں سے کام لینے کا جو ہے کہ دوسروں سے کام لینا انہیں بڑا اچھا سلکہ تھا کام لینے کا وہ کچھ ایسے مہر امیز انداز سے کہتے تھے کہ اس طرح حمد افضائی کرتے تھے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام جو ہے کر دیتے تھے اپنے ملازموں اور متحدوں سے بھی ان کا سلوک ایسا تھا کہ وہ ان کی فرمائش کی تکمیل ایسی تندہی اور شوق سے کرتے تھے جیسے ان کا کوئی ذاتی کام ہو اور وقت پر جان لڑا دیتے تھے اس کے بعد آدمی کو پہچاننے کے حوالے سے کہ آدمی کو پہچاننے میں نے خاص ملکہ حاصل تھا کہ نوام صاحب کو جو ہے متعلقہ شوق جو ہے وہ پوری زنگی جو ہیں پر بہت زیادہ رہا ان کو جو ہے متعلقہ شوق بہت ہی زیادہ تھا ان کے پاس جو اکثر ہے وہ اخبارات اردو فارسی اور عربی کتابیں جو ہیں برابر وہ پڑھتے رہتے تھے اور جو انگریزی کے اخبارات ہیں ان کے مضامین بھی جو ہے پڑھا کر سنا کرتے تھے انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مزاج کے مزاج کے ہوتے تھے ان کو تجمہ کروا کر پڑھتے بھی تھے بحث بھی کرتے تھے ان کے کتب کھانے میں جو ہے فارسی، عربی اور انگریزی کی عالی درجہ کے کتابیں جو ہیں موجود تھیں سرسید کی وفات کے قریب کے زمانے میں جب اردو کی مخالفت کا آگاز ہو گیا تھا تو سرسید کی حرف اس وقت نازک تھی پھر بھی اس جوہاں مرد بڑے نے جو ہے اس کے متعلق لکھا پڑی جو ہے شروع کر دی تھی پھر بھی انہوں نے حمد نہ ہاری تھی تو نواز صاحب اسی شہرہ پر گامزن رہے جس کی داغ بیل جو ہے سرسید احمد خان ڈال گئے تھے سرسید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا نبھایا اور بڑھایا انہی کا کام تھا ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے محسن الملک کا کام ہی ان کے سب سے بڑی یادگار ہے تو اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو قلاصہ ہے نباب محسن الملکہ وہ مکمل ہوتا ہے نیکسٹ انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ محسن الملک